حسن نے آج بھائی دس پتنگیں کارڈ لیئے سے اب یہ تین آمنے سامنے آ چکے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سا کٹے گا اسلام علیکم جی ویلکم بیک بھی ایک اینا در ولوگ ویڈیو تو کیسے ہیں آپ سب حریر سے ہیں تو آج آپ سب لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت اید مبارک ہوئی اب بھی کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے کپڑے پہن دیں کپڑے پہن کی انشاءاللہ چلنا ہے مسجد میں عید الفطر کی نماز ادا کرنی ہے ہاں یہاں پہ اگر آپ نے میری رات والی ویڈیو نہیں دیکھی چاند رات کی ویڈیو تو وہ آپ نے جا کے لازمی دیکھنی ہے کیونکہ وہاں بہت زیادہ ہم نے شگل ملہ لگا ہے تو اس ویڈیو کا لنک میں دسکرپشن میں دے دیتا ہوں تو وہ جا کے آپ دیکھنے تو ابھی انشاءاللہ میں کپڑے پہن دوں یہ سامنے ہماری کمیز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں یہ وسکٹ ہے صحیح ہے وسکٹ فلال نہیں پہننی ابھی انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے پہن لیں گے تو چلیں انشاءاللہ جلدی سے پہن دیں کمیز وحرہ تو یہاں بھی کپڑے پہن لیے تو اب چلتے ہیں مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے انشاءاللہ آج آپ کو انشاءاللہ اپنی فیملی سے بھی ملائیں گے اپنے جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں بندے سارے بار بھی ملیں گے انشاءاللہ اور آپ کو دکھائیں گے کیسے ویلج میں جو ہے نا گاؤں میں کیسے عید منائی جاتی ہے صحیح ہے تو چلیں ہم مسجد چلتے ہیں تو اس وقت جو ہے نا ہم مسجد کے چھت پہ نماز ادا کریں گے انشاءاللہ کیونکہ نیچے مسجد ٹوٹلی فل ہو چکی ہے اور جگہ نہیں ہے اس لیے چھت پہ ہم نماز ادا کریں گے اید مبارک جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اید مبارک جی اید مبارک جی اوہ یہ شانی آگئے یہ شانی آگئے شانی کو پشکنے اور شانی خیلت بھائی قبرستان پر دعا کرنے میری طرف سے آپ سب کو ہیپی ہیپی اید مبارک آپ کے در اید مبارک آپ پورے مینہ سویا رہے ہو سو سو کہ آپ نے دن گزار رہے ہیں اید مبارک جی اید مبارک جی آپ سارا دن سوتے رہے ہو بارہ گھنٹے رات کو شام کے افتاری کے وقت آپ اکتے دیں موسم کیسا دب ادا سے موسم کیسا خوشگوار ہو گئے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں پانوں کے لوب اور آپ کے سار پر بادل ہیں اید مبارک جی اید مبارک جی تو ابھی جا رہے ہیں کبرستان پر دعا کرنے کے لئے اید کی نماز پڑھ کے آ چکے ہیں کیونکہ صبح بھی آتے تھے پجر کی نماز پڑھ کے آتے ہیں جی باجد بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں نظرین نظرین ہمارے کبرستان 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 ابھی نہیں آیا ابھی آگئے ابھی لوگ نماز پڑھ گئے آپ دیکھ سکتے ہو کہ کیسا دب ادا سے دیکھ سکتے ہو کیوں جی باجد بھائی مزارہ دیکھ سکتے ہو یہ در دیکھو کھہتی کھہتے ہیں سمی بھائی آگئے بھائی سمی بھائی اسلام آباد سے آگئے ٹک ٹوکر بھائی نو کی حال چالے ٹھیک ہونا شکر اللہ کا اور یہ بھی آپ کا بھائی اسلام علیکم کیا علیہ عید مبارک چھوٹے اور کے در گیا آئی ایس ویل بھائی کیا علیہ عید مبارک اور ٹھیک ہونا برستان پہنچیں کچھ مومنٹس لیٹر تو ہاں جی ابھی جو ہے نا یار تو ابھی جو ہے یار کبرتان سے دعا کر کے واپس آ چکے ہیں اور جا رہے ہیں گھر واپس آگے 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 اوہوہ ماما آگے ماما آئیے 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 ہیی ، ہیید مبارک چھولا ہیییיעی اور ہییی جا مبارک .. اسلام علیکم. برستان بھائی آئیے 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 اسلام آئیے آئیے آئیہ آئیے بھائی کہسون کے لیچ پوستے ہیں بھائید بھائی خود بھی ہے بھی ہے تو چلو بھائید بھائی چلتے ہیں اسلام علیکم جی بابر بھائی مبارک جی بہت بہت دیمی مبارک جی تو چلو جی آگے چلتے ہیں اور کون کون درے گے ابھی قبرستان سے بھی دعا کر کہ ہم آ چکے ہیں ابھی جا رہے ہیں کیوں خانہ بھائی گھر چلتے ہیں پراتھا بھائی رکھاتے ہیں کیونکہ کتنے دن بعد واجد بھائی آپ پراتھا کھائیں گے آج پراتھا میں آج تیس دن بعد کھوں گا یار تیس دن رہنس دن بھائی کہ چھون چاہتا ہے نہیں یار واجد بھائی ریسل میں سوئے ہوتے ہیں دس بجے اٹھتی نہیں ہے سبح سات بجے سوتے ہیں تو ہم کو پانچ بجے اٹھتے دیں آج پراتھا کھائیں گے کتنے دن پراتھا اسلام علیکم archive بہت بہت عید مبارک مبارک واجد بھائی کیا بلال بھائی بہت بہت عید مبارک ہوئے تو سا میری دربو جی تو سا میرے بلوگ پہ آگا ہاتھ لہا چڑھو کیمرے بھی ہاں جی ابھی جو ہے نا یار میں گھر واپس آیا ہوں اور ناشتہ وہیرہ کر چکا ہوں اور باہر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی بندوں سے ملیں یہ سارے اپنے ہی گاؤں کے بندے جان پیچان کے بندے ابھی کرنا یہ کیا یار جوتے وہیرہ پہنتے ہیں یہ جوتے ہیں یار یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی یہ پہن کے دیکھتے ہیں یہ پتہ نہیں ان کے ساتھ یار کیا چیزیں کون ہی ہیں یہ لوگ یہ جس کو پتہ ہے نا کومنٹ سیکشن میں اس نے بتانے سے یہ تو ابھی پہن کے دیکھتے ہیں یہ تو یار کیسی ہے صحیح لگ رہی ہیں یا نہیں نہیں صحیح لگ رہی تو بتاؤ پھر میں دوسری پہن لے تو ویسے کپڑوں کے ساتھ میج نہیں کر رہی ہیں تھوڑا ڈیفرنٹ کلر ہے تو چلو کوئی بات نہیں یہ جو ہے نا ہمارے انکل ارشاد انکل ہیں تو ان کے ساتھ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم جب لاہور جا رہے تھے تو ان کے ساتھ گئے تھے لاہور گاڑی میں تو ہمارے انکل پی ایم ہاؤس میں ہوتے ہیں وہاں پہ جو ہے نا جوب کرتے ہیں سرکاری ملازم میں تو ابھی گاؤں میں آئے ہیں عید بہرہ جو ہے نا عید بہرہ گزارنے کے لیے گاؤں میں اللہ کا شکر آپ سنائے عید کے ساتھ گزریں بہت اچھی جاری گزریں بہت اچھے گزریں انشاءاللہ پھر انشاءاللہ کبھی نیکس لوگ ہم اسلام آبار گئے بنائیں نا تو انشاءاللہ چاچو کے جائیں گے گھر میں وہاں پہ انشاءاللہ پھر گھومیں گے آپ کو جو ہے نا ہم دکھائیں گے ابانے صدر کلونی بھی دکھائیں گے اور پی ایم سٹاپ کلونی بھی آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے تو یہ میری چھوٹی جو ہے نا چاچو کی بیٹی ہے چھوٹی علیضہ اسلام علیکم کیا لے عید مبارک ٹھیک ہو نا اچھا تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پڑوس میں ایک بزرگیں وہ فوت ہو چکے ہیں تو جس کی وجہ سے پھر میں نے یہ کپڑے بھرہ چینج کر کے یہاں پہ اوپر آئے ہیں یہاں پہ کبر بھرہ ان کی بنائیے تیار کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں وہ تیار ہو جائے گی اور ابھی میں گھر واپس یاروں نماز بھرہ ادا کرنی ہے پھر انشاءاللہ نماز ادا کر کے کپڑے بھرہ چینج کر کے پھر انشاءاللہ ہم اپنا ولوگ جو ہے آگے کنٹینیو کریں گے اور بیچ میں تھوڑا سا یہ گیپ آ چکا تھا یار پھر میں یار آگے جو ہے نا ولوگ زیادہ نہیں بنا سکا وہ اس لیے کہ پھر یہ مسئلہ یار آپ کو پتہ ہے کہ یہ پھر یہ چیزیں بھی تو ساتھ ہوتی ہیں نا یار جہاں انسان ہشیاں مناتے ہیں وہاں کہیں ہم ہوتے پھر ان کے ہم میں بھی شریک ہونا پڑتے ہیں ایسا بندے کو نہیں کرنا چاہیے کہ یار ایک بندہ ساتھ میں ہشی منائے عید منائے اور دوسری طرف کسی کو دکھ ہو کسی کو ہم ہو تو بندہ بس اپنے ہی زندگی میں مگن رہے ایسا نہیں ہونا چاہیے یار آج تقریبا پچھلے دو تین دنوں سے خودکیاں ہو رہی ہیں ہمارے اردگرد کے علاقوں میں تو پھر بندے کو یہ چیزیں ساتھ میں دیکھنی پڑتی ہیں جانا پڑتے اور دوسروں کے ہم میں بھی شریک ہونا پڑتے اب بندہ یہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں عید ہے آپ خوشیاں منا رہے ہیں تو دوسروں کو آپ بھول جائیں دوسروں کا جو ہے نا دوسروں کے ہم میں شریک ہونا بھول جائیں دکھ میں شریک ہونا بھول جائیں انشاءاللہ بھی گھر چلتے ہیں پھر آگے کا ویلوگ ہم ساتھ میں کونٹینیو کریں گے اچھا تو یہاں پہ جو ہے نا یار میں پھر بعد میں جنازہ پھر پڑھ کے آگے تھا قریبا چار بجے جنازہ تھا اور اب یہاں پہ میں انشاءاللہ آپ کو میں نے کل والی ویڈیو میں کہا تھا کہ انشاءاللہ جب میں سلنسر کا سپریک یا نا تو اس کی فائنل لوک آپ کو میں نے صبح کہا تھا کہ دکھاؤں گا تو وہ آپ کو میں انشاءاللہ بھی چیک کروا دیتا ہوں سلنسر کی کیسی فنشنگ آئی ہے وہ آپ چیک کریں پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے نا ابھی جاتے ہیں اوپر بچے پارٹی ذرا لگی ہو یہ شگل میرا انہوں نے بنایا ہوئے تو وہ بھی آپ کو جا کے میں انشاءاللہ دکھاتا ہوں تو آپ کو پہلے سلنسر کی لوگ میں چیک کروا دیتا ہوں تو چیک کرو جی گائز یہ جو سلنسر ہم نے کل کیا تھا نا چاند رات والی ویڈیو میں ہم نے سلنسر پہ سپریے کیا تھا تو ماشاءاللہ کافی اچھی اس کی فنشنگ آئی آپ دیکھ سکتے ہو پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے نا فائر شوٹ بھی اس پہ لگایا تھا فائر شوٹ بھی کیے تھے اس کے ساتھ سلنسر کے ساتھ تو لیکن کلر اس کا جو ہے نا اڑا نہیں ابھی تک بالکل صحیح سلامت ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آگے بھی یہ اسی طرح صحیح رہے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیک کرو یہ تھوڑے بہت جو ہے نا وائٹ سپورٹ مٹی کے لگے ہوئے ہیں باقی بالکل سلنسر کی لوگ بالکل زبردست ہیں ایک دم صحیح ہے کیونکہ یار آر ریڈی اس پہ ہم نے پہلے کہا سہے وہ کیا ہوا تھا پینڈ کیا ہوا تھا سلنسر کو جسٹ اس کے صرف جو ہے نا وائٹ سپورٹ کی وجہ سے مٹی کے داخ جو ہے نا اس پہ جم گئے تھے پھر بعد میں جب ہم نے اس پہ سپریے کیا تھا موبا کا تو یہ اب کافی حد تک بہتر ہو چکے انشاءاللہ اب امید ہے کہ یہ اتنی جلدی جو ہے نا اس کا کلر حراب نہیں ہوگا میں اوپر چھات پہ جاتا ہوں یہاں پہ ساری بچہ پارٹی جم آئی ہوئی ہے یہ آپ دیکھیں یار تو یہ دیکھو یار یہ ساری جو ہے نا پتانگ وہے رہا اڑا رہے میں آپ کو داروں آجی بھائی کون اڑا رہے حسن بنتی واہ بنتی واہ یار واہ پتانگ تو آپ لوگوں کی نظر ہی نہیں آرہی یار واہ ماشاءاللہ تو یہاں پہ میں تھوڑا آپ کو انٹریڈیوز کرواتا ہوں یہ جو ہے نا ہماری پھوپی کے بیٹے کیا آلے ٹھیک ہو یہ ہمارے چاچو کے بیٹے ہیں چھوٹے یہ بھی ہماری پھوپی کے بیٹے ہیں یہ تو اس کو کل بتایا تھا یہ ہمارے چاچو کے بیٹا ہے چھوٹا یہ بھی بھائی چاچو کا لڑکا ہے ہمارا آئی یہ یہ کیا آل ہے یار این مبارک اس کے بعد حسن اسلام علیکم کیسے ہو حسن یہ بھی میرے چاچو کا لڑکا ہے اور ہاں جی ہاریس اسلام علیکم میری پھوپی کا لڑکا ہے یہ بھی اور یہ ہماری یہ بھی پھوپی کا لڑکا ہے چھوٹا تو بھائی جس نے بھی پتانگ کاٹی ایک دوسری کی نا اس کو نام ملے گا چلو شروع ہو جاؤ ایک دوسری کی کاٹو اور پتانگ یہاں پہ ہے ہی نہیں کوئی لوگوں نے صحیح اڑائی ہو یہ بھائی یہ ابھی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں یہ دیکھیں ایک یہ وائٹ ہے اور ایک وہ ہے ٹھیک ہے صحیح ہے لگے ہوئے یہ اور ایک یہ کوئی اڑا رہا ہے کتنی پتانگیں کاٹی ہیں کس کس نے کاٹی ہے یار حسن نے حسن کتنی پتانگیں کاٹی ہیں آپ نے نہیں جھوٹ نہ بھولی چھوڑ یار نو نو پتانگیں کاٹی ہیں واہ یار تم تو پتانگ ماسٹر ہے ہاں چل اب یہ اس کی گاڑ دے سیفی کی گاڑ کے دکھا مجھے ہاں سیفی رو گے سیفی سیفی بہت ہے نہیں رو دا چلو چلو پھر شروع ہو جاؤ مزہ نہیں آرہا اس طرح نا محنت کرو یار پہنچہ لگاؤ جلدی کرو اچھا لگا ہوئے پہنچہ کندر گئی یہ آگے یہ آگے بھائی اتار لیے یہ 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 پکڑ دیا ہر ایک کار پتانگی ویل ڈن ویل ڈن بھائی ویل ڈن گوڈ جوب کس نے پکڑی ہے کس نے کاٹی ہے حسن ہے وہ حسن صحیح پتانگ باز بنے گا تم بیٹا شاب آج یہ حسن نے جو نا کالی پتانگی اس کی ہے اس نے کاٹ لیے یلو پتانگ یہ جو نا گولڈن کلر میں ویل ڈن حسن ویل ڈن حسن نے جو ہے نا یار حسن نے آج بھائی دس پتانگیں کاٹ لی ہیں صحیح ہے نا ابھی ایک سا میرے سامنے اس نے کاٹی ہے کہہ رہے کہ صبح سے لے کے ابھی تک یہ پتانگ ہی اڑا رہے ہیں پہلے نو پتانگیں کاٹی ہیں اس نے ابھی ایک اور کاٹ لی ہے واہ بیٹے موج گار دیا اس میں واقعی میں سایی پتانگ بعد بندی کا چھوڑا ان بندوں کی جو ہے نا دس پتانگیں کاٹ لی ہیں ابھی دک جو ہے نا یہ پھر بھی جو ہے نا ان کو آرام نہیں آیا پھر ایک اور یہ نا نے بھائی اڑا دیئے پتانگ ابھی خیر تھوڑی دیر بعد یہ پتانگ بھی کاٹ لیں گے شابہ شابہ کرو این نا دی پتانگ سایی کار کے لاؤنے پہنچا ہم منتا ہے کہ این نا دی پتانگ لاو نا کٹو نا کٹو نا آجکرت کوشش کرو کوشش کرو انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے ابھی الجو ہے سแล مشہدہ اس پتانگ ہیں وہرگ shadow کیوںเสپی؟ Jae Need اوہو کیایا کوئی افصاد تھا رانیتا سال پاستان رو تو رو گئی دکھ تو ہو رہے کہ ابھی باقی سارے پتانگ اڑا رہے ہیں اور تمہاری پتانگ کٹ چکی ہے نیچے بھی پڑی ہوئی ہے چلو کوئی بات نہیں آرہی ہے حسن ابھی بھی لگا ہوئے صحیح ہے حسن کدر ہے حسن حسن گئی بھائی تیری گئی پتانگ حسن جی حسن حسن آہر دس پتانگ کٹنے کے بعد تمہاری بھی پتانگ ابھی گر چکی ہے ٹوٹ گئے چلو کشت ہوئے آواز آئیے آواز آئیے ہے آباز آئیے پبلک بھائی ہوگی ہے کہ جوینوں نے دس پتانگ کاٹی forth تو ابھی میں آپ کوobi جاتا ہوں بہت مزیزیں جو گزر آئیہ ہاں بathan شاہبائش لگے رہو اسی طرح دو گھرے ہیں صحیح ہو گئے ان لوگوں نے تمہارے دس گھرے ہیں پہ کیون جوین ہے ہم نےrend LEF کے ابدان لوگوں کے دو پتانگ کراٹو ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے آپ کے دس گھرے ہیں تو ک commencer نہیں ہے یہ لوگوںıp چلو ہم پھر کوشش کرو حسن ابھی جو ہے نا یار یہ پتنگ بھر انہوں نے جو ہے نیچے اتار دیں تو جاتا ہوں ابھی میں بہت شکل میلا ہو گئے ان کے ساتھ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کا کیا سین ہے باہر آمر پتہ نہیں بلا رہے پتہ کر رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں تو چاہروں باہر جا کے دیکھتے ہیں یہاں پہ میں آمر کے پاس گیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ یار صبح کا پلین بناتے ہیں کچھ جاتے ہیں یا تو موٹو ولوگ کرتے ہیں باہر جاتے ہیں کہیں نکھتے ہیں گمنے پھرنے جاتے ہیں وہ انچاللہ صبح دیکھیں گے کہ کہاں جانا ہے تو ابھی کا آج آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہے لازمی آپ نے کومنٹ سیکشن میں مجھے بتانا ہے اس کے علاوہ میری طرف سے یہاں پہ پھر آپ کو بہت بہت ہیت مبارک ہو آپ کے اور آپ کی گھر والوں کو ہمیشہ آپ خوش رہیں عباد رہیں اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ نے دیکھو گا کہ گاؤں کا محول کیسے ہی منائی جاتی ہے سارے لوگ آپس میں ملتے ملاتے ہیں صحیح ہے دعا سلام ہوتی ہے سب کچھ خلہ گلہ بھی ہوتے ہیں صحیح ہے آج کا ولوگ تو بس آپس میں ہی ملنے ملانے پہ لگیا باہر کہیں نکل نہیں سکے ہیں تو انچاللہ وہ صبح دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا آگے اور ہاں یہاں پہ اگر آپ نے میرے پچھلے ولوگ نہیں دیکھے تو چاند رات والی ویڈیو نہیں دیکھئے اگر آپ نے ابھی تک تو جا کے یار جلدی سے دیکھ لو اور ہاں یہاں پہ اگر آپ نے چینل بھی سبسکرائب نہیں کیا نا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر تو ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبات ہوتا کہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں پلائی لسٹ میں یہاں پہ اینڈ پہ لگا دیتا ہوں بھی آپ ڈسکرپشن میں مور کے بٹن پہ کلک کر کے باقی کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں تو جا کے وہ دیکھ لو